میں نے آپ سے گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جس مسئلے کو عوام کے سامنے نہیں لیا جا رہا وہی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میری پیاری بولی بھالی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے کیونکہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف دو سے تین بڑی خبریں ہیں جن کو سن لینے کے بعد یقینی طور پر پاکستان کے بدلتی صورتحال سے آپ اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور ہاں یہ کوئی بیس لیس خبریں نہیں بلکہ حقائق پر مبنی انتہائی چونکہ دینے والی خبریں ہیں آئیے ان اہم ترین خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ بڑی سیدھی سی بات ہے خان کو جنہوں نے ہٹایا کیا وہ خان کو اس قدر مقبولیت کے ساتھ واپس آنے دیں گے اتنی محنت کی ان سب نے مل کر خان کو ہٹانے کے لیے اور اب کیسے یہ خان کو واپس آنے دے سکتے ہیں دوستو ہمارے ذرائع کے مطابق خان کو جنوری میں ہی نا اہل کر دیا جائے گا گزشتہ روز کشفہ باسی نے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں حکومت وقت کے پاس اس پورے ماحول میں بسنے کے لیے ان کو اس وقت فیس سیونگ لینے کی خود پڑی ہوئی ہے مطلب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اگر خان کی بات مانے اور اسمبلیاں تعلیل کر کے نئے الیکشن کی تاریخ دے دیں تو بھی خان کی جیت ہوتی ہے اگر امپورٹڈ حکومت موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہے تو بھی حالات ان کے حق میں نہیں کیونکہ ملک چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں سمجھیں اس بات کو دوستو یہ انتہائی اہم اور قابل غور بات ہے اور صرف اس ایک وجہ سے ہی یہ حکومت ہاتھ جوڑ کر چھوڑنا چاہتے ہیں آپ وزیراعظم شہباز شریف کے گزشتہ روز دیئے گئے بیان کو ہی دیکھ لیں جس میں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو معیشت ڈوبی ہوئی تھی وزیراعظم شہباز شریف آج یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مہنگے درامدی اندھن پر گزشتہ حکومت نے مجرمانہ غفلت کی عمران خان نے ڈوبتی پاکستانی معیشت توفے میں دی ارے بھائی عمران خان نے دی نہیں بلکہ یوں کہیں کہ آپ نے چھینی ہے کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ مہنگے درامدی اندھن کے باعث مرک و معاشی مسائل کا سامنا ہے اور گزشتہ حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے انہوں نے کہا کہ سرکلر ڈیپٹ کھربوں روپے کا ازتہا بن چکا ہے اس میں تمام حکومتیں شامل ہیں جنہوں نے اصلاحات نہیں کی اور سرکلر ڈیپٹ میں حصہ ڈالا اس عمام میں سب ننگے ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ نیب نیازی گھٹ جوڑ نے بدترین انتقام لیا ایسی حکومت جسے آئے آٹھ ماہ ہوئے ہیں تیس سال کا ملبا ختم نہیں کر سکتی ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا بوج عوام پر منتقل کرنا کبھی بھی اتحادی حکومت کی خواہش نہیں لیکن مجبوری ہے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ سلاب متاثرین کو سبسیڈی دینے کے لیے بھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا ہے جو آئندہ جون تک ختم ہوگا دوستو ٹیکنوکریٹ حکومت کی تیاری مکمل ہو چکی ہے جس کے لیے بڑے گھر میں انٹرویو جاری ہے اور میں یہاں وسوق سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں موجودہ سیٹ اپ کے سب لوگ راضی ہیں اگر نہیں راضی تو عمران خان نہیں راضی کیونکہ خان تو جانتا ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے اس نے تو کووڈ کے دنوں میں بھی پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیا پوری دنیا میں معاشی بہران پیدا ہوا لیکن خان کی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان بچا رہا ہر گھر کا چولہ جلتا رہا لیکن افسوس در افسوس ان پرانے کھلاریوں سے حکومت نہیں چلائی جا رہی یہ صرف اور صرف عوام کا گلہ گھونڈ رہے ہیں آپ یقین کریں ابھی کچھ دن صرف آپ صبر کر لیں پھر نہ تو آپ کو صاف آٹا ملنا ہے اور نہ ہی تیل کیونکہ آپ کے مرک میں سیڈ ڈالر بلکل ختم ہو چکا ہے اور اب انتہائی سخت فیصلے کرنے کے لیے شہباز نواز اور زرداری نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں کہ اب ہم مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے دوستو یہی وجہ ہے خان کی بڑتی مقبولیت کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیگر اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن فوری نہ کروائیں اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے بھی ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی حامی بھر لی ہے جس میں ممکنہ طور پر اس حکومتی اتحاد کا بھی حصہ ہوگا ایک ڈیل ہوگی اور سب مل بانڈ کر کھائیں گے پییں گے دوستو اس تمام صورتحال میں صرف اور صرف اگر مضاہمت ہوگی تو خان کی طرف سے خان کیسے اس پر آمادہ ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مر گئے ہیں قابل سیاستدان پاکستان میں ارے بھائی الیکشن کروائیں لوگوں کو جن پر اعتماد اعتبار ہے ان کو آنے دے جو پرفارمس دے گا عوام اس کو سر آنکھوں پر بٹھا لے گی جو کرپٹ ہوگا اس کو جوتے مارنے آتے ہیں عوام کو کیونکہ سوشل میڈیا اب ہر کسی کی پانچ میں ہے دوسری طرف عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے نیا دعویٰ کیا ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں شیخ رشید نے لکھا کہ پاکستانی معیشت اور حکومت دونوں ڈوب رہی ہیں تارکی نے وطن پاکستانی بینکوں سے پیسے نکلوا کر باہر کے بینکوں میں بھیج رہے ہیں مہنگائی دگنی اور ذر مبادلہ کم ہو گیا ہے شیخ رشید نے کہا کہ مرک میں سیاسی آساب کی جنگ تیز ہو گئی ہے لیکن یہ جنگ عمران خان جیتے گا پوری قوم اور پارلیمان عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے جو بھی عمران خان سے غداری کرے گا اپنی سیاست دفن کرے گا دیر یا سویر جب بھی الیکشن ہوئے پی ڈی ایم کی سیاسی موت دیوار پر لکھی ہے سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ عاصف زرداری اور شہباز شریف چلے ہوئے کارتوس ہیں عاصف زرداری پنجاب کو چھوڑیں سندھ کی فکر کریں قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے شیخ رشید نے نیا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تیس جنوری سے پہلے قبل از وقت الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ ابھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے لاہور میں سینئر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کا منڈر تسلیم نہیں کیا گیا تھا پی ٹی آئی چیئرمن نے کہا کہ پی ڈی ایم صرف ڈرائنگ روم کی جماعت بن کر رہ گئی ہے نیب قوانین میں ترمیم کر کے گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کے کیسز ختم کیے گئے مسلم لیگ نون اور پیفز پارٹی کے مفادات بیرون ملک ہیں دونوں خاندانوں کے مفادات پاکستان سے نہیں تو ان سے میسا کے معیشت کیسے کریں عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت میں پانچ فیصد ڈیفالٹ کا خطرہ تھا جو اب نوے فیصد ہو چکا ہے ملکور قبضہ گروپ کا راج اور جنگل کا قانون ہے قانون کی حکمرانی قائم کیے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوا نے اس ملکور بڑا ظلم کیا ہم ڈیفالٹ کے قریب کھڑے ہیں جنرل ریٹائر باجوا سے ہماری حکومت کے اچھے ورکنگ ریلیشن رہے ان کے نزدیک سیاستدانوں کی کرپشن بیمانی تھی آج یہی وجہ ہے جو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے آج بھی فیصلہ سازوں نے صحیح فیصلے نہ کیے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا ہر شہری ان سے نفرت کرے گا کیونکہ جو حالات اس وقت عام شہری کے بند چکے ہیں اس کے اندر جو غصہ ہے وہ کسی بھی وقت آتش فشاں کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ ابھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے لاہور میں سینئر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے عمران خان نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں آئندہ عام تخابات میں پولٹیکل انجنیرنگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کا منڈر تسلیم نہیں کیا گیا تھا پی ٹی آئی چیئرمن نے کہا کہ پی ڈی ایم صرف ڈرائنگ روم کی جماعت بن کر رہ گئی ہے نیب قوانین میں ترمیم کر کے گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کے کیسز ختم کیے گئے مسلم لیگ نون اور پی فلس پارٹی کے مفادات بیرون ملک ہیں دونوں قاندانوں کے مفادات پاکستان سے نہیں تو ان سے میسا کے معیشت کیسے کریں عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت میں پانچ فیصد ڈیفالٹ کا خطرہ تھا جو اب نوے فیصد ہو چکا ہے ملک ور قبضہ گروپ کا راج اور جنگل کا قانون ہے قانون کی حکمرانی قائم کیے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوا نے اس ملک پر بڑا ظلم کیا ہم ڈیفالٹ کے قریب کھڑے ہیں جنرل ریٹائر باجوا سے ہماری حکومت کے اچھے ورکنگ ریلیشن رہے ان کے نزدیک سیاستدانوں کی کرپشن بیمانی تھی آج یہی وجہ ہے جو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے آج بھی فیصلہ سازوں نے صحیح فیصلے نہ کیے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا ہر شہری ان سے نفرت کرے گا کیونکہ جو حالات اس وقت عام شہری کے بند چکے ہیں اس کے اندر جو خصہ ہے وہ کسی بھی وقت آتش فیشان کی شکل اختیار کر سکتا ہے